السلام علیکم ناظرین کیوں منحل کھان کو ٹرولنگ کی جا رہے ہیں انسٹراغرام فیس بک ہر جگہ پہ ان کی ایک پوسٹ کی وجہ سے ہے ویسے بھی وہ یہ پوسٹ کی وجہ سے کافی مشہور رہتی ہیں شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی لیکن شادی سے پہلے ان کی کچھ ایسی پوسٹ بھی ہوتی تھی جب میں لوگ بہت اگریسیف اوجادت ہیں اور ٹرولنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کے فین فلوئنگ کی جو بات کی جائے تو وہ کافی زیادہ لوگ جو تھے ہیں وہ ٹرولنگ ہی کرتے ہیں ان کو انسٹراغرام پہ ہو گئی ہے فیس بک پہ ہو گئی ہے میں کچھ پچھر دکھا رہا ہوں لیکن اب کیوں ٹرولنگ ہو رہی ہیں ناشتہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور ناشتے کی پچھر انسٹراغرام پہ ڈھالنا کوئی غلط بات ہے نہیں لیکن ناشتے کی پچھر کسی اور کی اپنے پوسٹ میں ڈھالنا یہ غلط بات ہے کیرلی جانیفر ایک بہت بڑی میک اپ آٹسٹ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے انسٹراغرام پہ 353 ملین ان کے فالورز ہیں ان کی یہ پچھر تھی یہ پوسٹ تھی جو میں آپ کو دکھایا بھی ہے سکرین پہ ان کی یہ پوسٹ تھی جو انہوں نے سٹوری پہ لگائی تھی لیکن سیم پوسٹ منال نے کاپی کر کے اپنے پوسٹ میں ڈھال دی اس کی وجہ سے لوگ آج ٹرالنگ کر رہے ہیں ان کو کافی کیونکہ ناشتہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے نا پچھر ڈھالنا کوئی غلط بات ہے لیکن کسی دوسرے کی پچھر کو کاپی کر کے اپنے پوسٹ میں ڈھالنا کہ میں ایسا ناشتہ کر رہی ہوں تو یہ غلط بات ہے اور ویسے بھی جن کی پوسٹ کی یہ کاپی کر رہی ہیں ان کو کافی لوگ فالو اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے فالورز جو ہیں زیادہ تر باہر کے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستان میں کسی کو پتا نہ چلے پاکستان کے لوگ بھی شوشل میڈیا میں ایکٹیو رہتے ہیں تو ان کو پتا چل گیا تو ان کی ٹرالنگ سٹارڈ ہو گئی ہے اور یہ ایسی ٹرالنگ ہوتی ہی رہے گی ان کی ابھی ایک بہت بڑی میک اپ آرٹسٹ ہے وہ شوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں اور ان کی ایک ایک پوسٹ جو ہے وہ کروڑ روپے میں بکتی ہے تو منال سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی معذرت کہ تم اپنا کام کرو اور دوسرے کی پوسٹ کو غوپی نہ کرو کہ ایسی ٹرالنگ ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بڑا خیال رکھے گا فیامانی اللہ